اسلام علیکم لیکچر فورٹی تری سوشل چینج اوکی کام آپ کو دیکھیں اچھا جی فورٹی تری جہاں ہمارا لیکچر ہے ابھی اس کو پڑھتے ہیں لیسن فورٹی تری سوشل چینج کیا ہوتا ہے چینج جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے تبدیلی کیا ہوتی ہے ایک پوائنٹ سے لے کے دو پوائنٹ تک جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کو آپ چینج کہتے ہیں پہلے آپ کہیں اور جگہ پر کھڑتے ہیں تھوڑی دور چلے گے تو چینج آگا ہے ڈسٹنس میں تو دیٹس کوڑا چینج ٹائم ٹو سے ٹائم ون کے درمائے جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ اس کو آپ چینج کہتے ہیں یہ ابھی ایک پوٹ سکتے ہیں سوشل چینج وہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی بیس سال پہلے آپ کام پہ تھے آپ کی رسم و رواج کیا تھے کنٹری کے ملک کے گھر کی کیا سیٹ اپ تھی فنینشل کی اس طرح کی تھی ابھی کیا سیچویشن ہے اس کو آپ چینج بولتے ہیں کچھ وہ پوزیٹیو چینج ہو سکتے ہیں کچھ نیگٹیو چینج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان is that of children یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تینٹالیس پرسنٹ پاکستان کی عبادی وہ بچوں میں مشتمل ہے اور چار پرسنٹ بوڑے ہوتے ہیں باقی کتر ہے کہ ففٹی تری پرسنٹ ٹھیک ہے ففٹی تری پرسنٹ ہمارے جو ہے وہ ینگ لوٹ ہیں ہماری وہ ینگ پیپل ہیں مطلب مچور لوگ ہیں ٹھیک ہے پندرہ سے لے کے بوڑوں سے کم کم کلچر چینج there is another concept of کلچر چینج which means change in the culture society کلچر کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹری لیکچر میں کہ ہماری جتنے رسم رواج ہوتے ہیں ہمارا کھانا پی نوٹنا میٹھل ہمارے مذہب مذہب ساری اور اس کے علاوہ ہماری بول چال یہ سارا ہمارا کلچر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہماری کلچر یہ بھی چینج آتا ہے ساتھ ساتھ لوگوں کی ڈریسنگ میں چینج رہا رہتا ہے ٹھیک ہے فیشن تبدیل ہو جاتے ہیں لوگوں کے اس طرح دیکھیں پہلے لوگ شکار کرتے تھے اس کے بعد وہ پیسٹرلز بن گئے اس کے بعد وہ اگری کلچرز بن گئے اس کے بعد وہ انڈسٹریز لگ گئے اس کے بعد پوسٹ انڈسٹریز بن گئے ٹھیک ہے تو چینج آگیا ہے ہائی انکم سوسائیٹی ممبر او ٹوڈیز ہائی انکم سوسائیٹی سوسائیٹی اندر ہے ان ایکسپیرینسی گنیفکنٹ سینج دن این سنگل لائف ٹائم جو زیادہ ہائی انکم سوسائیٹیز ان کے اندر زیادہ چینج آجاتے ہیں گروں کا فرنیچر جو ہے وہ آئی روز تبدیل ہو جاتا ہے گاڑی تبدیل ہوگی یہ بھی ایک کلچر کیسے ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں زیادہ جلدی تبدیل ہو جاتی ہیں اور کچھ ہے وہ کم رفتار سے تبدیل ہوتی ہیں جیسے ہماری سوچ تبدیل ہونے میں شاید ایک نسل لگ جائے مگر جو میٹیریل کلچر ہوتا ہے جیسے کہ گر کا فرنیچر سمجھ لیں اس کو تبدیل کرتے ہوئے کوئی اتنا ٹائم لگ گیا جلدی تبدیل کرتے ہیں کلچر جو ہے وہ آپ کو پتا ہو جانا چاہیے ابھی کلچر لیگ کس نے وہ دیا تھا ڈبلی آئی ف آقبان ایم سی کی بنجاتے ہیں کلچر لیگ مطلب دو کلچر جو ہیں وہ ایک کے مقابلے میں دوسرا اگر جلدی رفتار سے تبدیل ہو جائے تو اس کو آپ کلچر لیگ بولتے ہیں مطلب آپ پیچھے رائے رہے ہیں ایسے میں نے ایک ایک مثال دیئے گاڑیوں اور ہماری سوچ کی کلچر لیگ ٹھیک ہے سوشل چینج اس کنٹروورشن سوشل چینج جو ہے وہ کچھ اس کو ویلکم کرتے ہیں کچھ اس کو نہیں ویلکم کرتے ہیں جیسے ہماری اگر 1857 کے بعد کی بات کریں تو کچھ لوگ انگلیش بولنے کو اچھا سمجھتے تھے کچھ کہتے تھے انگلیش سیکھو اور آگے بڑھو کچھ کہتے تھے نہیں ہم تو اپنی روایت کے ساتھ جوڑے رہیں گے تو دیکھیں کچھ لوگ ویلکم کرتے ہیں اور کچھ انویلکم کرتے ہیں یہ ایک سوسائیٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں صحیح سم چینج میٹر مور دن آدھرس بالکل ایسی بات ہے کچھ جو ہے چیزیں جو ہے وہ چیزیں ہوسک شوڑن کے پاسک کا بھی ایسی بھی قیویٹر ہاں آپ کی کسی کی جبھیا جیسیانی کرتے ہیں آپ کی کچھ لوگوں کے لئے پناہو ہوتا ہے کچھ اندر دوزار تین کی کتاب ہے اور آج دیکھ لیں کہاں کہاں آسان길 زیادہ لیکچر پوٹی فور کی بات کریں تو کلچر چینج وہی ہم اس کی بات کر رہے تھے پیچھے والا چینٹر جو ہے کلچر انڈ چینج there are three important sources of کلچر چینج invention discovery and diffusion یہ تینوں definitions ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں invention ہوتی ہے is the combination of existing elements of culture into something new آپ کے پاس چیزیں بڑی ہوئی تھی آپ نے ان کو مروڑ تروڑ کے اور چیز بنا دیا that is invention اجاد ٹھیک ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں نا اجاد ریڈیو ٹیلیویجن جتنے بھی اجاد ہوئے ہیں مطلب انہوں نے چیزیں اٹھائیں اور ان کو میراج علاقے ایک نئی چیز بنا دیا invention ہوتی ہے کہ already چیز پڑھی ہوئی تھی دنیا میں کسی کو نظر میں نہیں تھی اس کا آپ نے notice لیا اور دنیا کو بتا دیئے دیکھیں یہ میں نے چیز دریافت کر لی صحیح کلمبس نے امریکہ discover کیا تھا inventor نہیں کیا تھا تو مطلب available تھا وہاں پہ لوگ تھے اس نے just دیکھا ہے اور دنیا کو بتا ہے کہ میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے that is a discovery ٹھیک ہے اور تیسرا ہوتا ہے diffusion diffusion is a transference of culture trade from place or group to another ایک کلچر کی چیزیں جو ہے دوسری کلچر میں ڈیفیوز ہو جانا ہماری اردو جو ہے اگر کوئی انگریز درائیو رہنے کے لیے وہ یہ زبان سیکھ لے ہمارے رسم اور روار سیکھ لے تو ہم کہیں گے ہمارے کلچر اس میں ڈیفیوز ہو جانا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اکی نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ نیکسٹ کچھ ہم فیشنز جو ہیں وہ دوسری کنٹری سے وہ ڈیفیوز لیتے ہیں کچھ ایسے ابھی دیکھیں فوڈز جو ہیں جتنی چینیز فوڈز جو ہیں وہ اس کنٹری کا حصہ تھی مگر ہماری کنٹری میں آگئیں مطلب چیزیں کیا ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں اچھا کانفلکٹ اور چینج اور کچھ یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کال ماکس اور میکس ویبر پڑھا تھا سوشل کلاس از بین کنسیڈر بائی مارکس از امین ٹو سوشل چینج جو ہیں سوشل چینج جو ہیں یہ اس کلاس کا بڑا اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے دو کلاسیز ایڈینٹیفائی بڑا تا کپیٹلیس اور دو بڑکر آپ کو بتایا نا بورڈز جوازیز انڈ بورڈز جوازیز انڈ پرولیٹریٹس وہ دو تھی کلاسیز پرولیٹریٹس تھی اور بورڈز جوازیز وہ تھی کپیٹلیسٹ پتہ ہے نا دو کلاسیز تھی ہم نے پڑھا تھا انڈر سوشل سٹریفیکشن پڑھا تھا تو اوپ ڈیس ٹو گروپس کپیٹلیس اپوز سوشل چینج کپیٹلیس سے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ چینج کو نہیں آنے دیتے وہ نہیں چاہتے کہ وہ بڑیرے نہیں چاہتے کہ وہاں ایجوکیٹ ہو جائے ہیں ایسی ہے نا یہ ایک علمی ہے اقارڈنگ تو مارکس کونفلک بکنی دو کلاسیز کلائزی کسی کا ترپادہ سوشل چینج کونفلک پڑھا تو وہ مانت جہیں وہ ایک یٹ مارکس بھی کرکیٹلی فرسا دو کونفلک اگرزنگ جھنگھی اینکوالی齐 عیدیات ایک خیلک سوشل چینج ایک ماکس ویبر جہا ہاں یہ بھی دوسرے کونفلک تھی پڑھا تھے مارکس اپنیوارہ تبدیلو جس یا ایک سمکتے ہیں تو کاریسما خواب مظلوئ ہوں اور اگر اس میں بھی ایک بھی بھی ہے خلاق دور دور جائے آہ ڈیموگرافک چینجز پاپولیشن بیٹرنز ڈیموگرافیگ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کی اقوالٹیز ڈیمو گرافک جو ہے یہ آبادی کے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے آبادی میں بھی چینج آتا ہے لوگ ایج ایڈکیشن اور اوکیپیشن میں بھی چینج آتا ہے ٹھیک ہے پاکستان پاپولیشن is experiences all these changes ایسے ہی بات مائگریشن جو ہے یہ بھی ایک چینج یہ لوگ دہاتوں سے شہروں میں آتے ہیں just for the sake of money آر بان سوز پیپل have in greeze آر بان پاپولیشن یہ آپ یاد رکھیے گا ہے ڈیم سی کیو بن رہا ہے کونٹی پرسنٹ سے لے کے کب کھاں تک انگریز ہوگی 33 پرسنٹ 1998 تک آکے آ اور اس میں کیا ہے انوارمنٹل چینج کن برنگ پوزیٹیو اور نیگٹیو کونسیکنس فور سوسائیٹی موڈرنیزیشن یہ ہے کہ یہ موڈرنیزیشن is a process of social change initiated by industrialization in the mid 18th century کب سٹارٹ ہوا تھا 18th century مطلب سترہ سو چھپن کے بعد ملک جو زمانے ہو اس کو کیا بولتی ہیں ہاں پر industrialization change initiated by industrialization in the mid 18th century ڈیم سوسائیٹیز جو ہیں وہ traditional سے change ہوتی جو ہوتی ایک شہروں تک اور مطلب شہروں تک وہ آگئی دنیا میں change آ گیا ٹھیک ہے اور اس میں let me see چلیں ابھی دوسرا chapter ہم تھوڑی دیر بعد پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ